نواز شریف صاحب تو آپ واپس آ رہے ہیں چار سال بعد اب کیا ڈاکٹرز نے ان کو اجازت دے دی ان کی اجازت کے ساتھ وہ واپس آ رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے واپس آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں وہ آ کے کریں گے کیا اتنی مہنگائی ہے اور بیانیاں جو آپ اب بنانے جا رہے ہیں وہ تو آپ کی پارٹی جو ہے اس کے اندر سے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایسا بیانیاں نہ بنایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بلکل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اکیس تاریف کو واپس آ رہے ہیں اور اس چیز کا ایک بار نہیں جو مطلب کافی بار شباز شریف صاحب جو ہیں ہماری پارٹی کے صدر ہیں وہ بھی انہوں نے بھی آج ابھی بھی آپ اپنے انٹروں میں بھی دکھا رہے تھے کہ وہ شباز شریف صاحب کا اور پھر دیگر پلٹیکل ہماری جو لیڈر شیپ ہے انہوں نے بھی کہا ہے ہماری پارٹی کی طرف سے اتباب مسلم لیگ کے کارپنان نے ان کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ دور و سور کے ساتھ شروع کر دی ہیں اور انشاءاللہ ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے لیکن لیکن علی بھائی بات یہ ہے کہ پہلے بھی تو ابھی آپ نے سنائی ہوگا ہمارے انٹروں میں کہ آپ کے تمام لوگ کہہ رہے تھے کوئی کہہ رہا تھا دسمبر میں آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا جنوری میں آ رہے ہیں اتنی ڈیٹس دینے کے باوجود وہ آئے نہیں تھے تو اب کیسے ہم یقین کر لیں کہ وہ واقعی 21 اکٹوبر کو آ رہے ہیں اور آپ نے جن تیاریوں کا ذکر کیا ہے تیاریاں تو آپ کی دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جو تیاریوں والا استقبال کرنے والا کافلہ ہے وہ تو ائرپورٹ پہنچ نہیں پاتا لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھ بھی لیا یہ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت پہلے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دسمبر کی یا جنوری کی آپ نے کچھ چیزیں اپورٹ کی ہیں اس وقت کوئی ایک ڈیٹ تاریخ ایک نہیں دی گئی تھی اور یہ جو تاریخ دی گئی ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کی موجودگی میں پہلی بار شباہد شریف صاحب نے ساتھ کھڑے ہو کر بقاعدہ ایک تاریخ دی اور اس تاریخ کے اوپر پارٹی اور پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ ان کے استقبال کی تیاریاں کارے اور یہ جو پروپو گنڈا کہہ لیں گے چھے میں گوئیاں کہہ لیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی آپ کو آنے والے دو چار روز میں اور کھل کر باتیں سامنے آ جائیں گی تو میرا خیال ہے کہ ان باتوں کا بجوز نہیں ہے کہ وہ بھیٹ آگے ہوگی یا وہ نہیں آگے دوسری گزارے یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیاں ہے اور مہنگائی ہے لیکن یہی بیانیاں تو نواز شریف صاحب کا ہے کہ جب تک ہم ان کرداروں کے اوپر ریسپونسیبیلیٹی فکس نہیں کرتے جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے اور ان چیزوں سے آنکھیں چرا کے آگے گزر جاتے ہیں تو پھر ہم پاکستان کی معیشت کو اور سیاست کو اس طرح سے سمود نہیں کر سکتے جس طرح سے ہم کرنا چاہ رہے تو ظاہر ہے کہ اور ایک دفعہ نہیں نواز شریف صاحب نے اس کا اظہار گجرہ والا میں بھی کیا تھا ہاں ہم نے کبھی اداروں کے اوپر چڑھائی نہیں کی ہم نے پاکستان کے املاع کو نفسان نہیں پہنچایا ہم نے بے گناہ قصوں میں ہماری لیڈرشپ نے دو دو سال زمانتے نہیں ہوئیں قیدو پند کی صورتے پرداشت کی ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ آکر نواز شریف صاحب نے قانون کے آگے سرنڈر کیا تھا جب ان کی اعلیہ دندگی اور موت کی کاشمتاج میں تھی ہم نے قومی اسمبلی کے جنگلوں کے اوپر شلواریں نہیں رٹکائیں ہم نے سپریب کورٹ کے اردگرد قبریں نہیں کھدوائیں ہم نے شہدہ کے مجسموں کو اور شہدہ کی یادگاروں کو نہیں گرائیا ہم نے کسی کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ نہیں کیا ہم نے کسی پولیس کی چوکیوں کو آگ نہیں لگائی ہم نے موٹر بیس نہیں جلائے ہم نے جلاو اور گھراؤ کی سیاست نہیں کی ہم نے سیول نافرمانی کی تحریکیں نہیں چلائیں ہم نے گیس اور بجلی کے بیل نہیں چلائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپنے ہاگ کی بات کرنا ان کرداروں کی وجہ سے جن کی وجہ سے پاکستان میں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن چرائے گئے جس کی وجہ سے پانیما کا ڈراما رچایا گیا جن کی وجہ سے جی آئی ٹیز کے اوپر جو ہے واتس اپ گروپ کے اوپر جی آئی ٹیز تبدیل ہوتی نہیں جن جڈجز کے فیصلے سنانے والوں کی آڈیوز اور ویڈیوز جو تھیں وہ عمام کے سامنے آگئیں تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے بعد ہاں آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے عمام یہ سمجھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک جب نون لیکو اکسریت ملی اس وقت بڑے بڑے چیلنجز تھے لوڈ شیڈنگ کا چیلنج تھا پاکستان میں دہشت گردی کا چیلنج تھا پاکستان میں انویسمنٹ کا تھا اس وقت مہنگائی کی ریشو کم ہوئی تھی اور پاکستان آگے ایشیا کا ٹائگر بننے جا رہا تھا ماشی ٹاٹ پر جب پاکستان کو انعطاعت پذیر پاکستان کی طرف اس کا روح مور دیا گیا اور ایک سادش کے ذریعے ایک الیکٹر پرائم نیسٹر اگر آپ غیر جانبدار اور بیلاد تجزی اور تفسرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی